اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیلیت سے ہوں گے تو یہاں پہ جی میں نے تیار کیا ہے دو سوڈا یہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ اوپر کام کر رہے تھے اتنی دوپ میں تو میں نے کہا ان کو دو سوڈا بنا دوں پہلے میں ان کو لیمو پانی دے کے گئی تھی پھر نیچے کام تھا کام ہتم کرنے کے بعد پھر اب دو سوڈا جو ہے وہ میں لے کے آئیوں ان کے لیے دوپ اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ دوپ میں بیٹھ کے یہ دونوں باپ بیٹا کام کر رہے تھے اور اگلے دن طلاقوں اتنا تیز بہار ہو گیا دوپ کی وجہ سے اور ساتھ میں ہمارے مٹھو جی جو ہیں وہ نیچے نہیں رہتے اگر ہسپنڈ میرے گھر پہ ہوں تو اس نے نیچے نہیں رہنا ان کے پیچھے پیچھے باگنا ہے اور اب جو ہے وہ سائے کی تلاش کر رہے کہ مجھے کہاں سائے ملے اور وہاں جا کے میں بیٹھوں تو یہ بھی دیکھیں کام کر رہے ہمارا مٹھو بھی ساتھ کام کر رہے یہاں پہ جی کام جو چاہ رہے ہمارا یہ گرین کلر کا کپڑا لگنا ہے جو میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا بھی تھا تب میں اپنے ہسپنڈ کو ساتھ لے گئی تھی یوپی والے بچت پزار میں وہ ہمارے گر سے کافی زیادہ دور ہے ہم لوگ دو بجے گر سے نکلے تھے اور دات کو آٹھ بجے واپس آئے تھے تو واپس آ کے پھر کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا وہ پر اندیرہ ہوتا ہے چھت پہ تو اس دن تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا تو ابھی جو آج ہے پھر انہوں نے کام شروع کیا ہے یہ شٹرنگ تیار کر رہے ہیں یہ جو سریعہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے آگے پیچھے شٹرنگ لگا کے جس طرح لنٹر کا مال تیار کرتے ہیں اس طرح لنٹر اس میں فل کریں گے اور اس میں پائپ فکس کرتیں گے تو پائپ جو ہے وہ ہوا سے ہلے جلے گا نہیں نہیں تو یہاں پہ ہوا اتنی تیز چلتی ہے کہ وہ کپڑا جو ہم نے لگا رہا تھا وہ اڑ جاتا ہوں دوپ دیکھیں کتنی تیز ہے کوئی بادل کا نام نشان نہیں ہے اور مٹھو کو مٹھو کو میں لے کے جا رہی تھی اپنے ساتھ نیچے اور اس نے بھی شکر کیا کہ مجھے یہ نیچے لے کے جا رہی ہیں ڈال ہو رہا ہے نا دوپ سے یہ دیکھیں تو اب ہے جی شام کا ٹائم اور روشنیاں جو جل رہی ہیں ان سے آپ پر نزا لگا سکتے ہیں اور شام کو موسم ٹھنا ہو گیا تھا ہلکے ہلکے بادل آ گئے تھے ہلکے نہیں کافی گہرے بادل تھے اور یہاں کے بادل ایسے ہیں کہ برستے نہیں ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے بادل تھے اور ایسے بادل اگر پنجاب میں آئے نا تو فوراں برس پڑتے ہیں اور یہ دیکھیں جی کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے علاقہ شکر ہے کہ شام کے ٹائم اس طرح تھوڑے بہت بادل آ جاتے ہیں اور موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے نہیں تو اتنی زیادہ دوپ گرمی ہوتی ہے کیا بتاؤں اور آپ کے علاقے میں موسم کیسا ہے ضرور بتائیے گا اسی طرح گرمی ہے یا موسم تھوڑا چینج ہو گیا ہے بارشیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی مجھے لازمی بتائیے گا اور کہاں سے آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس بوکس میں مجھے بہت انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹس کا تو کمنٹ جو ہے وہ ضرور کر کے جائے گا اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا کام تو یہ دونوں باپ بیٹا کر رہے تھے اور میں آ گئی تھی اوپر موسم انجوئے کرنے میں بس ویڈیو بنا رہی تھی میں نے کہا چلو آج کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے اور کچھ بھی شوٹ نہیں کیا تھا بس یہی جو شوٹ کیا تھا وہی میں نے کہا اپلوڈ کر دوں پلیز آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے میرے چینل کو گروہ کرنے میں اس چینل سے میری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں بہن سی توقعات میں نے جوڑ رکھی ہیں اس چینل سے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم میرے پانی فرما کر میرا ساتھ دیجئے اور میرے چینل کو گروہ کرنے میں میری ہلپ کیجئے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور لائک کر دیجئے جاتے ہوئے کمنٹ سپی کر دیجئے کہ آپ کہاں سے واش کر رہے ہیں اور آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں ابھی کونسی مارکیٹ کی ویڈیو لے کے آؤں یا ڈیلی وی لوگ لے کے آؤں یہ بھی ضرور پتایا کیجئے اور اپنی سیجیشن آپ دیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور قسم سے جب آپ کمنٹس کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کمنٹ پر کے تو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی